احتراماً ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تھریٹس کا خطر ہے دو بندوں کو مولانا فضل الرحمن اور شیخ رشید کو سو پارلیمنٹ لوجز میں ساٹھ ستر آدمی گھوسائیں کس کو کیا پتہ تین سو اور پینسٹھ یا ستر وہاں فیملیز رہتی ہیں خواتین ہیں بچے ہیں اگر کسی کو نقصان پہنچ جائے تو یہ پتہ ہی نہیں ستر آدمی کون ہے ہم نے مانسیرے میں بھی روکے ہیں ہاں روکے ہیں ہم نے مردان میں بھی روکے ہیں روکے ہیں اگر کسی محمد ہے انسار الاسلام والوں کو تو الیکشن والے دن آ کے بتائیں لگ پتا جائے گا ایم این اے دونوں کمپنی کی مشہوری کے لیے خود گئے ان کو بالٹی گوش کھلایا وہاں غریب کو تو لٹر پڑتے ہیں ان کو بالٹی گوش کھلایا ان کو کہا چلے جاؤ بھگ آپ کی میرمانوں نے کہا نہیں ہم نہیں جاتے دیکھیں نا یہ میڈیا کی خاطر بھی تو لوگ سیاست اب سیاست آپ کے پاس آگئی ہے سیاست چوک اور چراہے سے نکل کے ان کالے کیمروں میں آگئی ہے ان کی بڑی منتجی وہ نہیں ہے وہ رضا مندی سے آ رہے تھے یہ لالج سے آ رہے ہیں وہ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو ضمیر فروش ہیں وہ لوگ حکومت بنانے کے لیے آ رہے تھے یہ مال بنانے کے لیے آ رہے ہیں انسار الاسلام نے یا بیت الاسلام نے ان لوگوں نے کل چڑھائی کی ملیشیا لاو نہیں ہے کسی ملیشیا کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام آباد میں دخل اندازی کرے کل میں نے ایف سی کو اور رینجرز کو بھی حکامات جاری کر دی ہیں کہ آخری تین دن ایم این اے ہوسٹل اور ایم این اے لوجز پارلیمانی لوجز اور پارلیمنٹ کا وہ دفاع کریں گے اگر ضرورت پیش آئی ویسے تو یہ اس قابل نہیں ہے انہوں نے ہار نہیں ہے انشاءاللہ تو ہم دو سو آرٹیکل پینتالیس کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ نہیں کریں گے ضرورت پیش نہیں آئے گی اور انہوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم رکھا ہوا ہے بلیک میلنگ کر رہے ہیں اور بلیک میلنگ بھی اس انتہا کی کر رہے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کے ممبر کی اتنا ریٹ لگے گا یہ کروڑوں میں لگائیں یا جتنی مرضی پیسے لگائیں انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ پانچ سال پورے کرے گا اور اللہ میرے کو منظور ہوا یہ شکست فاش کھائیں گے اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ تیہ پا جائے کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ یہ ساری عمر پشتائیں ایک سال رہ گئے الیکشن کو یہ نہ ہو یہ دس سال لائن میں لگے رہے ہیں دس سال سلیکشن کے پیچھے لگے رہے ہیں ایک سال الیکشن میں رہ گیا ہے لیکن اب آپ نے ادم اعتماد کی ہے تو یہ انشاءاللہ عمران خان کے لیے اتمنان کی تحریک ہوگی میں نے پنجاب کی سیاست کی بات کی ہے میں سوبوں کی سیاست نہیں کرتا بھائی جان میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں چٹان کی طرح باقی کسی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں پانچ پانچ ووٹیں ہیں اور سوبے کی چیف منسری کے لیے بلیک میل کر رہے ہیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں سائے کی طرح اور ان کے لیے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں عمران خان بطور وزیراعظم اس نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو زیادہ خطرناک ہوں واقعی خطرناک ہے وہ کوئی گروپ نہیں ہے بلوچستان عوامی تعدی پارٹی باپ کی بات کرے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ سے عمران خان کے ساتھ ہیں سلام لیکم